بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف آف دی آرمی سٹاف یعنی کہ بھادشاہ کے بھائی جیسا پروٹوکول دیا جاتا ہو کیونکہ پاکستان میں فوج کے پاس اختیار ہے اور دفاعی تعاون سیاسی تعلقات سے زیادہ گہرے معاملات ہیں اس لیے کوئی بھی فوجی سربراہ یہاں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے لیکن آرمی چیف کے موجود دورے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مطلوبہ پروٹوکول نہیں دیا گیا اور نہ ہی محمد بن سلمان سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی امکان واضح کی جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل کمجوید باجوا کے ریاض کے دورے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی ضرور آئے گی لیکن مستقبل میں دونوں مسلم ممالک کے درمیان ماضی جیسے تعلقات بہال ہوتے نظر نہیں آرہے سعودی عرب انڈیا میں نوے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان پہلی کر چکا ہے اور اب جبکہ پاکستان مالی طور پر سخت حالات کا شکار ہے سعودی عرب کا اپنا کرزہ قبل از وقت مانگ لینا برادر ملکوں کی دوستی میں ایک بہت بڑا شگاف واضح اشارہ ہے سعودی عرب اب بھی پاکستان سے اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہے گا لیکن وہ پاکستان کی طرح انڈیا کو اپنا دشمن ملک نہیں سمجھتا اور وہ اب انڈیا سے اپنی دوستی کو پاکستان کی پولیسی کا یرغمال نہیں رکھنا چاہے گا دونوں ممالک اب کوشش کریں گے کہ جن معاملات پر اختلافات نہیں ہیں اس کے اوپر ایک دوسرے اختلافات کیا جا سکے جبکہ جن معاملات پر ایک دوسرے اختلافات ہیں تو بامی احترام کا مظاہرہ کیا جائے اور اختلافات کو اس حوالے سے زیادہ نہ اچھلا جائے اسرائیل نے دوہزار نو میں بینجمن نیتن یاہو کے سر برسرے قدر آنے کے بعد عرب ممالک کے بارے میں اپنی ایک خارجہ سیاست میں کچھ بنیادی تبدیلیاں پیدا کی اس نئی پولیسی کے تحت اسرائیل نے خطے کے عرب ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا اس پولیسی کے نتیجے میں عرب ممالک کے دل میں اسرائیل کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور وہ مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی مظالم پر پرداد ڈالنا شروع ہو گئے اور اب خطے کی عرب ریاستیں فلسطینیوں پر اسرائیلی ذو المسطم پر مجرمانہ خموشی اختیار کرنا شروع ہو گئے اور حتیٰ کہ فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیل کی بقاعدہ جنگ اور فوجی جاریت میں بھی غیر جاندہ رہنے کا انہوں نے مظاہرہ کیا امریکی حکمرانوں کی جانب سے گریٹر میڈل ایس منصوبے کا اعلان بھی اسرائیل کی جانب سے ہمسایہ عرب ممالک سے قربتیں بڑھانے کا باعث بن گیا امریکہ کی جانب سے گریٹر میڈل ایس منصوبے کا اصل مقصد اس خطے میں اپنی مرضی کی جیگرافی تبدیلیاں ایجاد کرنا تھا نیوز ویک اس حوالے سے لکھتا ہے کہ متعدہ رب امارات کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے امان کے وزیر خارجہ یوسف بن الوی کے بقول مستقبل کی جانب نئے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور اس سفر میں ان کی پہلی ترجیح معیشت کی ترقی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سازباز اور صلح کو ایک معقول آپشن کے طور پر اختیار کیا ہے دوسری طرف مشرق وستہ جیسے کشمکش اور حلچل کا شکار خطے میں اخوان المسلمین اور اسلامی مضاہمتی بلاک میں شامل دیگر گرہوں کی صورت میں مشترکہ دشمنوں کے وجود نے بھی بعض عرب ممالک اور اسرائیل میں قربتیں بڑھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اسرائیل سے اتحاد تشکل دینے والے عرب ممالک اپنے اس اقدام کو دونوں جانب سے جیت پر مبنی اقدام قرار دے رہے ہیں عرب ممالک خطے میں مشترکہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں پر تکیہ کرنے میں ہی اپنا فائدہ محسوس کر رہے ہیں دوسری طرف اسرائیل ان عرب ممالک کو اپنے لیے ایک اچھی منڈی تصور کر رہا ہے اسرائیل کو اپنی اقتصاد میں وسط لانے کے لیے خلیج عرب ریاستوں کی مارکیٹس کی اثر ضرورت ہے جبکہ دوسری طرف عرب حکمران اسرائیل کے پاس فوجی اور دیگر شعبوں میں موجود جدید ترین ٹیکنالوجی پر نگاہیں جمعے بیٹے ہیں عرب ممالک میٹھے پانی کی قلت اور محولیاتی مسائل سے روبروں ہیں لہٰذا اسرائیل کے پاس موجود جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے یہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور ان وجوہات کے بنا پر بہت عرصے پہلے ہی متحدہ عرب امارات اسرائیل کی جانب جکاؤ پیدا کر چکا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان خفیہ تعلقات قائم ہو چکے تھے نیوز وی کے سوالے سے لکھتا ہے کہ عرب ریاستوں کے لیے طویل مدتی رجحان اسرائیل کی طرف ہے اور فلسطینیوں سے دور ہے یا کم از کم فلسطینی ریاست کا تاریخی ترجیح سے دور ہے اور برطانوی تنگ ٹینک سے تعلق رکھنے والے میکل برگ نے کہا ہے کہ ان کی ترجیح پیشرت کے بارے میں جدت کے بارے میں ہے ان کی عالمگیرت کے بارے میں ان کی ترجیح ہے اور اس لحاظ سے اسرائیل فلسطین سے زیادہ کی پیشکش کر سکتا ہے اور چاہے یہ صحت کے دیکھ بھالو یا ہائی ٹیک انٹیلیجنس کا تعامن اور سائبر سپیس سیکیورٹی کے آپ اس کا نام دیتے ہیں بارے میں یہ کہتا ہے کہ فلسطین کی خاطر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے زیادہ ان چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے جو نوجوان عرب نسل ہے اس کے لیے اور ایران کے ساتھ علاقہ اتنازہ قریب قریب عرب اسرائیل تعلقات کا ایک اہم پہلو ہے ٹرمپ انتظامیہ صدارتی مشیر اور صدر کے داماد جیریڈ کروشنر کی سربائی میں اپنی کوششوں سے تہران مخالف میوروں کے لیے سخت دباؤ ڈال رہے ہیں اور تاریخی دشمنی کے باوجود اسرائیل اور اس کے علاقہ ارب اتحادیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ایران یہاں تک کہ ایٹمی ایران کا بھی خطرہ بظاہر عرب ریاستوں کو اسرائیل کے ساتھ بقائے باہمی کی طرف راغب کرنے کے لیے کافی ہے ایران کی طرف سے یہ سمجھا جانے والا خطرہ مقامی جغرافی سیاست کو نئی شکل دے رہا ہے اگر اور جب ایم بی ایس تک پر چڑھتے ہیں تو اس کے بعد سعودیوں کے لیے اماراتی نقش قدم پر چلنے کا موقع مناسب ہو سکتا ہے میکل برگا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے کیونکہ مشرق بستہ کے بارے میں ان کا ویجن بہت مختلف ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک حقیقی امکان ہے آپ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ صحیح اور غلط کے راستے سے ہٹ کے یہ ایک طرح سے ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں ترقی کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں دوسری طرف ایک مسلم ملک کو دوسرے مسلم ملک سے ڈرا کے اس کو اس کے لیے خطرہ پیدا کر کے اس کو ایک یہودی ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کی جارہے ہیں اور بیت المقدس پر فلسطین کی ریاست کے اوپر یہودیوں کا اسرائیل کا قبضہ تسلیم کیا جارہا ہے آپ اگر کسی کا قبضہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی ٹیریٹری ہو جاتی ہے ورنہ اگر وہ متنازع رہتا ہے تو جس طرح کشمیر ہے یا فلسطین ہے تو وہ مسلسل متنازع رہتا ہے اور اس کے حل کے لیے جو دوسر عالمی طاقتیں ہیں ان کو پر پریشر رہتا ہے لیکن بدقسمتی سے عربوں نے فلسطین کا سودا کر دیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بہت زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے محمد بن سلمان پہ اور محمد بن سلمان اس چیز کی گارنٹی لینا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ آج ہی محمد بن سلمان یعنی کہ بن سلمان کینگنم کا اگر وہ گارنٹی دیتا ہے امریکہ تو شاید آج ہی محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیں کیونکہ سعودی عرب کو ایک طرح سے یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس کو سعودی عرب کو بحثت ایک مرکز کے طور پر دیکھتے ہیں اگر سعودی عرب یہ قدم اٹھاتا ہے تو شاید سعودی عرب کے لیے بڑی مشکلات پیدا سکتی ہیں لیکن محمد بن سلمان جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اسی حوالے سے جیلیڈ کرشنر نے بھی بیان دیا ہے کہ محمد بن سلمان کو چاہیے کہ جلد از جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں کیونکہ اسی کے ادھر ان کا فائدہ ہے اور اس کو ایران سے ڈرائے جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور ایران کے خلاف اس کا مقابلہ کرنا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایران کو اگر اتنی یعنی کہ ہم نے پچھلے دن دیکھا کہ سب سے زیادہ اعتجاج ایران نے اور ترکی نے کیا تو اگر ایران کو واقعی فلسطین کی ایک طرح سے ایک امپورٹنس ہے ایک اہمیت ہے تو یہ دونوں ممالک یہ عرب اور یہ ایران کیوں نہیں آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو سالو کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی لڑائی کا فائدہ اسرائیل کو رہا ہے ان کی لڑائی کا فائدہ امریکہ کو رہا ہے اس کی لڑائی کا فائدہ مسلمان مخالف جتنی بھی قوتیں ہیں ان سب کو رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پورے مشرق وستہ میں آپ دیکھ لیں ایک جو ہےنا ایران سپورٹ کر رہے ایک کو دوسرے کو سعودی عرب سپورٹ کر رہے اور دونوں ایک دوسرے کو برے طریقے سے زخمی کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہیں ملک پورے کے پورے کھنڈر ہو چکے ہیں شام اس کی ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح سیدھا راستہ دکھائے اور یہ مسلمانوں کو لیٹ کرنے کی کوشش کریں نہ کہ یہ مسلمانوں کو پرباد کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں عزقارب اور ہمسائیوں کا خاص خیال لگے گا اندر تکلیج دیجئے اللہ حافظ